جنم دینے والی ماں سنتان کو مشیبت سے اوبارنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتی ہے سنتان کے لالل پالن سے لے کر اس کی ماں جان بچانے کے لیے بینا کسی ڈر کے ہمیسہ مصیبت میں کھڑی رہتی ہے بیہار میں کئی ایسی ماں ہیں جنہوں نے اپنی بچوں کی جان بچا کر انہیں دوبارہ جنم دیا ہے اس بار مدرزڈے پر ہم کچھ ایسی ماں کی کہانی سامنے لا رہے ہیں جنہوں نے اپنی کڈنی دے کر اپنے بچے کی جان بچائی اور انہیں دوبارہ جیون دان دیا پٹنا کے چار اسپتالوں میں دوہزار سولہ سے اب تک 167 کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے اس میں سب سے ادھیک 56 ماں نے کڈنی ڈونیٹ کر کے بیٹے کی جان بچائی ہے ماں کے بعد سب سے ادھیک 34 پتنیوں نے اپنے پتیوں کو کڈنی ڈونیٹ کیا ہے تیسرے نمبر پر پتا آتے ہیں دربنگا کے اسثانیے نواشے اور ابھی پٹنا میں رہ رہے ہیں 42 ورشی پنکج کمار مشرا نے 1 مارچ 2023 کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کر آیا ہے پنکج کو کڈنی ان کی 60 ورشیے ماں رام سجن دیوی نے ڈونیٹ کی ہے پنکج کے انسار پتنی کی کڈنی میچ نہیں ہونے پر چنتہ بڑھ گئی تھی پر ماں کو جب اس کی جانکاری ملی تو وہ کڈنی دینے کے لیے بے چین ہو گئی رام سجن دیوی کہتی ہے میرے بیٹی کی جان بچانے کے لیے ہارٹ بھی دینا پڑتا تو دی دی تھی کہتی ہے بیٹی کی جان بچ گئی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے بیٹے کو کڈنی دینے میں ہچکچا ہٹ کیوں رام سجن دیوی کے دو بیٹے ہیں دونوں پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں سیوان کے رہنے والے بائش ورشیے گڈڈو کمار رائے نے بیتے سال فروری میں کڈنی رانس پلانٹ کر آیا گڈڈو کو بھی اس کی 37 ورشیے ماں انیتا دیوی نے اپنی کڈنی دے کر جان بچائی انیتا کہتی ہے تین بچوں میں گڈڈو سب سے بڑا ہے باقی دو بیٹیاں ہیں جب جانکاری ملی کہ گڈڈو کی کڈنی فیل ہو گئی ہے تو خوش ہی اڑ گیا تھا کڈنی ڈونیٹ کرنے کی بات آئی تو میں نے کہا کہ میں دوں گی اپنے بیٹی کو کڈنی دینے میں تو ڈر کس بات کا ہے ہم نے اپنی کڈنی دی تب ہی تو آج میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے گڈڈو نے کہا ایک موبائل کمپنی میں کام کر رہا ہوں اب بلکل سوست ہوں پڑنا کے ہی 22 ورشیے انیل کمار بیتے سال 19 دیسمبر کو کڈنی ٹرانس پلانٹ کر آ چکے ہیں انیل نے کہا کڈنی فیل ہونے کی جانکاری میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا ان کی ماں 62 ورشیے کملا دیوی نے کڈنی دے کر جان بچالی کملا دیوی کہتی ہے دو بچوں میں انیل بڑا ہے ایک بیٹی ہے جب سنی کہ بیٹی کی کڈنی فیل ہو گئی ہے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا پر سچائی یہی تھی بیٹی کو کڈنی میں نہیں دیتی تو کون دیتا کوئی تھا بھی نہیں بیٹی کو کڈنی دینے میں مجھے کسی بھی طرح کا ڈر نہیں لگا کڈنی ڈونیٹ کرنے والوں میں پتنی پتی اور پتا بھائی اور بہن بھی ہیں آئی جی آئی ایم ایس میں ٹرانسپلانٹ کرانے والے 29 لوگوں کو ان کی پتنیوں نے کڈنی دی ہے یہاں 17 پتا نے بھی کڈنی ڈونیٹ کی ہے ایک نانا نے بھی ناتی کو کڈنی ڈونیٹ کی ہے کڈنی فیلیور کی سکایت ادھکتر پرشوں میں ہی مل رہی ہے ان پرشوں کے لیے ادھکتر مہلائیں ہی سورکشا کوج بنی ہیں ان میں بھی ماں پہلے ستھان پر ہیں بیرے ریپوچ دیشوانیوز صرف خبر دکھانا دیشوانیوز کا مقصد نہیں دیشوانیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی سورت بدلنی چاہیے دیشوانیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں